لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کرتے ہیں آج مختصر طور پر کہ حدیث قولی کیا ہوتی ہیں پہلے آپ کو مختصرا بتا دوں کہ استلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کی گئی ہو تو نویت کے اعتبار سے پھر حدیث کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری حدیث قولی جو ہے اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یعنی کہ زبانی ارشاد مبارک پر مبنی ہو مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ حضور کا قول ہو گیا تو اس لیے سے حدیث قولی کہیں گے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں